ہلو دوستو آپ کا بہت بہت ساغت ہے آپ کے ہی اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی سیریس ٹاپک کے بارے میں دوستو یہاں پر ایک نئی پریشانی جو ہے نئے کریٹرز کے ساتھ آ رہی ہے دوستو جن کا مونٹائزیشن ابھی حالی میں انیبل ہوا ہے یعنی کہ جو لوگ بہت ہی زیادہ ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے مونٹائزیشن کے لیے آٹھ آٹھ چھے چھے اور چار چار مہینے سے ویٹ کر رہے تھے اور ان کا جو مونٹائزیشن ہے حالی میں انیبل ہوا ہے تو یہ پریشانی دوستو ان کے ساتھ آ رہی ہے دوستو یہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ لوگ مہینے پر اپنی جتنی بھی ارننگ کرتے ہیں دس ڈولار بیس ڈولار سو ڈولار پچاس ڈولار اس کے بعد دوستو کیا ہوتا ہے دو سے تین تاریخ کو ہر مہینے کے ان کے کریٹر اسٹوڈیو میں سے وہاں سے پیسے جو ہیں کٹ ہو جاتے ہیں دوستو کسی کے پچاس پرسنٹ کسی کے تیس پرسنٹ کسی کے اسی اور نبی پرسنٹ تک دوستو یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے میرے بھی کافی زیادہ پیسے جو ہیں ہر مہینے کی دو سے تین تاریخ کو کریٹر اسٹوڈیو میں سے کٹ ہو جاتے ہیں دوستو یہاں پر یہ ویڈیو میں کافی زیادہ ریسرچ کر کے بنا رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے دوستو یہ جو پریشانی آ رہی ہے یہ صرف انہی یوٹیوبرز کے ساتھ آ رہی ہے دوستو جن کا مونٹائزیشن ابھی حال ہی میں انیبل ہوا ہے اور دوستو جن کا مونٹائزیشن پہلے سے ہی انیبل تھا ان کے پیسے نہیں کٹ رہے کریٹر سٹوڈیو میں سے تو دوستو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی پتا نہیں چلا ہے لیکن دوستو یہاں پر میں نے یوٹیوب کو میل کر رہا تھا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یوٹیوب کی طرف سے مجھے یہ ریپلائی آیا تھا دوستو یہاں پر یوٹیوب کا کہنا تھا کہ ہر مہینے کی دو سے تین تاریخ کو یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو میں فائنالائزڈ ارننگ اپڈیٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ ارننگ جس میں سے آپ کے انویلیڈ کلک کے پیسے کٹ جاتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کے پیسے کٹ کٹ آگے آپ کو دو سے تین تاریخ تک جو آپ کی ارننگ ہوتی ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے کریٹر سٹوڈیو میں تو دوستو اگر یہ بات ہے دو سے تین تاریخ تک جو ارننگ ہوتی ہے وہ کٹ پیٹ کے سب کچھ اپڈیٹ ہو جاتی ہے تو دوستو ایسا صرف نئی یوٹیوب کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یعنی کہ دوستو ان یوٹیوب کے ساتھ جن کا مونٹیزیشن ابھی حالی میں انیول ہوا ہے دوستو صرف ان لوگوں کی ارننگ کیوں کٹ رہی ہے دوستو یہاں پر ارننگ ان لوگوں کی نہیں کٹ رہی اور ان لوگوں کی ارننگ نہیں اپڈیٹ ہوتی ہے دوستو تین تاریخ کو کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا جن کا مونٹیزیشن پہلے سے اینیبل ہوا ہے دوستو یہاں پر میں نے کافی زیادہ یوٹیوبرز کے ساتھ بات کری ہے اور جن کا مونٹیزیشن پہلے سے ہی اینیبل تھا ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ ان کی جو ہے ارننگ کریٹر سٹوڈیو میں سے کبھی بھی نہیں کٹتی جتنی شو ہو رہی ہوتی ہے اتنی ہی شو ہوتی ہے لیکن دوستو یہاں پر بہت سارے یوٹیوبرز کی ارننگ کٹ ہو جاتی ہے دو سے تین تاریخ کو دوستو یہاں پر میری بھی ارننگ دوستو پہلے بھی میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی پہلے بھی میری ارننگ پچیس سے ڈاریک چھے ڈولر رہ گئی تھی دوستو تو یہاں پر سترہ سے لے کے اٹھارہ ڈولر تک کم ہو گئی تھی دوستو اگر یہاں پر انویلیڈ کلک کے بھی پیسے مان لیجے کٹ ہوتے ہو تو یہاں پر اتنے پیسے کیوں کٹ ہو رہے ہیں دوستو اگر کوئی انویلیڈ ایکٹیویٹی آپ کے اکاؤنٹ پر کر بھی رہا ہے یا پھر گلتی سے انویلیڈ ایکٹیویٹی ہو بھی جاتی ہے تو دوستو اتنے زیادہ پیسے کٹ ہونا میری تو یہ سنجھ میں نہیں آتا دوستو اگر آپ نے پچیس تیس ڈولر کمائے ہیں مہینے میں تو وہاں پر ایک دو یا تین چار پانچ ڈولر اگر آپ کے کٹ ہوتے ہیں تو مان لیجیے کہ انویلیڈ ایکٹیویٹی کے وہ پیسے کٹ ہو رہے ہیں لیکن دوستو یہاں پر کسی کسی کے تو اسی پرسنٹ کسی کے نبی پرسنٹ اور کسی کے پچاس پرسنٹ پوری ارننگ کٹ ہو جا رہی ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو دو سکرین شوٹ اور دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایڈسنس اکاؤنڈ میں 65 ڈولر شو ہو رہے ہیں اور دوستو اگر میں کریٹر سٹوڈیو میں جا کر لائف ٹائم ارننگ چیک کرتا ہوں دوستو لائف ٹائم ارننگ میں چیک کرتا ہوں میں صرف 28 ڈیس کی بات نہیں کر رہا میں اپنی لائف ٹائم ارننگ چیک کرتا ہوں تو وہاں پر پچیس یا چھبیس ڈولر ہی صرف دکھا رہا ہے وہ بھی سکرین شوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اتنا زیادہ انتر جو ہے ارننگ کے اندر کیوں ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا دوستو 65 ڈولر سے صرف 25 ڈولر یعنی کہ دوستو 40 ڈولر کم کیوں ہو گئے یہ میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تو دوستو بس اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اگر آپ کے بھی جو ہے ارننگ کٹ رہی ہے یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو میں سے اور میری بھی ارننگ یہاں پر تو کٹ تو ہوئی رہی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی بڑا یوٹیوبر اگر اس ویڈیو کو دیکھتا ہے تو وہ یوٹیوبر یوٹیوب سے ضرور اس بارے میں بات کرے اور ان سے پوچھے کہ بھئیہ یہاں پر جو نئے یوٹیوبرز ہیں ان کی ارننگ کیوں کٹ ہو رہی ہے دوستو اگر ہم یوٹیوب کو میل کریں گے یا پھر کوئی چھوٹا یوٹیوبر کو میل کرتا ہے چھوٹے یوٹیوبر یوٹیوب کو میل کرتا ہے تو وہاں پر تو اس کو ریپلائی ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور اگر ریپلائی ملتا بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری تنہائی اس کو ریپلائی ملتا ہے یہاں پر اس کو ٹھیک سے بات نہیں بتائی جاتی کہ بھئیہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو دوستو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بڑا یوٹیوبر اگر اس ویڈیوب کو دیکھتا ہے تو وہ پلیز میں ہاتھ جوڑ گئے یہاں پر ملتی کرتا ہوں اس یوٹیوبر سے کہ وہ اس ویڈیوب کو ضرور دیکھیں اور یوٹیوب سے اس کے بارے میں بات ضرور کریں اور ہم جیسے چھوٹے یوٹیوبرز کو ضرور بتائیں کہ بھئیہ یہاں پر ارننگ جو ہے اتنی زیادہ کٹ کیوں ہو رہی ہے اور نئی یوٹیوبرز کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے تو دوستو بس آج کی ویڈیوب میں اتنا ہی آپ اس ویڈیوب کو شیئر کریے زیادہ سے زیادہ جتنا آپ سے ہو سکے اور دوستو اس ویڈیوب کو لائک کر دیجئے گا دوستو اب باری ہے آج کے چینل پروموشن کی تو آج کا چینل پروموشن ہے ٹیکنیکل ہندی اتصف کا دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے میری ویڈیوب کے ڈسکرپشن میں اور وہاں پر میں نے ان کے چینل کی لنک دے دی ہے تو وہاں پر آپ کو ان کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور دوستو ساتھ میں آپ کو ان کی ویڈیوز کو بھی ووچ کرنا ہے دوستو یہ کافی زیادہ اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے چینل پر فلال ایک چینل پروموشن کی ویڈیو بھی آئی ہے دوستو یہ چھوٹے چینلز کا پروموشن بھی کر رہے ہیں تو ان کے چینل پر جا کر آپ اپنے چینل کا پروموشن بھی کروا سکتے ہیں تو دوستو کافی زیادہ اچھی ویڈیوز چینل کو سبکرائب کرنا مد بھولیے گا دوستو ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا نہیں تو آپ کو میرے لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ نہیں ملے گی دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے بائے بائے